ہوسیہ پہلا باب نازل ہوا جب خداون نے شروع میں ہوسیہ کی معرفت کلام کیا تو اس کو فرمایا کہ جا ایک بدکار بیوی اور بدکاری کی اولاد اپنے لئے لے کیونکہ ملک نے خداون کو چھوڑ کر بڑی بدکاری کی ہے پس اس نے جا کر جمر بنت دبلائم کو لیا وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا اور خداون نے اس سے کہا اس کا نام یزریل رکھ کیونکہ میں انقریب ہی یاہو کے گھرانے سے یزریل کے خون کا بدلہ لوں گا اور اسرائیل کے گھرانے کی سلطنت کو تمام کروں گا اور اسی وقت یزریل کی وادی میں اسرائیل کی کمان توڑوں گا اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور بیٹی پیدا ہوئی اور خداون نے اسے فرمایا کہ اس کا نام لورہامہ رکھ کیونکہ میں اسرائیل کے گھرانے پر پھر رحم نہ کروں گا کہ ان کو معاف کروں لیکن یہودہ کے گھرانے پر رحم کروں گا اور میں خداوند ان کا خدا ان کو رہائی دوں گا اور ان کو کمان اور تلوار اور لڑائی اور گھوڑوں اور سواروں کے وسیلہ سے نہیں چھوڑاؤں گا اور لورہما کا دودھ چھوڑانے کے وقت وہ پھر حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا اور اس نے فرمایا کہ اس کا نام لوامی رکھ کیونکہ تم میرے لوگ نہیں ہو اور میں تمہارا نہیں ہوں گا تو بھی بنی اسرائیل دریا کی ریت کی مانند بے شمار و بے قیاس ہوں گے اور جہاں ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم میرے لوگ نہیں ہو زندہ خدا کے فرزند کہلائیں گے اور بنی یہودہ اور بنی اسرائیل باہم فراہم ہوں گے اور اپنے لئے ایک ہی سردار مقرر کریں گے اور اس ملک سے خروج کریں گے کیونکہ یزریل کا دن عظیم ہوگا ہو سیا دوسرا باب اپنے بھائیوں سے امی کہو اور اپنی بہنوں سے روحامہ تم اپنی ماں سے حجت کرو کیونکہ نہ وہ میری بیوی ہے اور نہ میں اس کا شہر ہوں کیونکہ وہ اپنی بدکاری اپنے سامنے سے اور اپنی زناکاری اپنے پستانوں سے دور کرے ایسا نہ ہو کہ میں اسے بے پردہ کروں اور اس طرح ڈال دوں جس طرح وہ اپنی پدائش کے دن تھی اور اس کو بیابان اور خوشک زمین کی مانند بنا کر پیاس سے مار ڈالوں میں اس کے بچوں پر رحم نہ کروں گا کیونکہ وہ حلال زیادہ نہیں ہیں ان کی ماں نے چھنالہ کیا ان کی والدہ نے روح سیاہی کی کیونکہ اس نے کہا میں اپنے یاروں کے پیچھے جاؤں گی جو مجھ کو روٹی پانی اور اونی اور کتانی کپڑے اور روگنوں شربت دیتے ہیں اس لیے دیکھو میں اس کی راہ کانٹوں سے بند کروں گا اور اس کے سامنے دیوار بنا دوں گا تاکہ اسے راستہ نہ ملے اور وہ اپنے یاروں کے پیچھے جائے گی پر ان سے جا نہ ملے گی اور ان کو ڈھونڈے گی پر نہ پائے گی تب وہ کہے گی میں اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جاؤں گی کیونکہ میری وہ حالت اب سے بہتر تھی کیونکہ اس نے نہ جانا کہ میں ہی نے اسے گلہ او میں اور روگن دیا اور سونے چاندی کی فراہمی بکشی جس کو انہوں نے بال پر خرچ کیا اس لیے میں اپنا غلہ فصل کے وقت اور اپنی میں کو اس کے موسم میں واپس لے لوں گا اور اپنے اونی اور کتانی کپڑے جو اس کی ستر پوشی کرتے چھین لوں گا اب میں اس کی فاشہ گری اس کے یاروں کے سامنے فاش کروں گا اور کوئی اس کو میرے ہاتھ سے نہیں چھڑائے گا علاوہ اس کے میں اس کی تمام خوشیوں اور جشنوں اور نئے چاند اور سبت کے ایام اور تمام موین عیدوں کو موقوف کروں گا اور میں اس کے انگور اور انجیر کے درختوں کو جن کی بابت اس نے کہا ہے یہ میری اجرت ہے جو میرے یاروں نے مجھے دی ہے برباد کروں گا اور ان کو جنگل بناوں گا اور جنگلی جانور ان کو کھائیں گے اور خداوند فرماتا ہے میں اسے بالیم کے ایام کے لیے سزا دوں گا جن میں اس نے ان کے لیے بخور جلایا جب وہ بالیوں اور زیوروں سے آراستہ ہو کر اپنے یاروں کے پیچھے گئی اور مجھے بھول گئی تو بھی میں اسے فریفتہ کر لوں گا اور بیابان میں لاکر اسے تسلی کی باتیں کہوں گا اور وہاں سے اس کے تاکستان اسے دوں گا اور اکور کی وادی بھی تاکہ وہ امید کا دروازہ ہو اور وہ وہاں گایا کرے گی جیسے اپنی جوانی کے ایام میں اور ملک مصر سے نکل آنے کے دنوں میں گایا کرتی تھی اور خداوند فرماتا ہے تب وہ مجھے ایشی کہے گی اور پھر بالی نہ کہے گی کیونکہ میں بالیم کے نام اس کے موں سے دور کروں گا اور پھر کبھی ان کا نام نہ لیا جائے گا تب میں ان کے لیے جنگلی جانوروں اور ہوا کے پرندوں اور زمین پر رینگنے والوں سے اہد کروں گا اور کمان اور تلوار اور لڑائی کو ملک سے نیست کروں گا اور لوگوں کو امن و امان سے لیٹنے کا موقع دوں گا اور تجھے اپنی عبدی نامزد کروں گا ہاں تجھے صداقت اور عدالت اور شفقت و رحمت سے اپنی نامزد کروں گا میں تجھے وفاداری سے اپنی نامزد بناوں گا اور تُو خداوند کو پہچانے گی اور اس وقت میں سنوں گا خداوند فرماتا ہے میں آسمان کی سنوں گا اور آسمان زمین کی سنے گا اور زمین اناج اور میں اور تیل کی سنے گی اور وہ یزریل کی سنیں گے اور میں اس کو اس زمین میں اپنے لیے بھوں گا اور لور ہاما پر رحم کروں گا اور لوامی سے کہوں گا کہ تم میرے لوگ ہو اور وہ کہیں گے اے ہمارے خدا ہو سیاہ تیسرا باب خداوند نے مجھے فرمایا جا اس عورت سے جو اپنے یار کی پیاری اور بدکار ہے محبت رکھ جس طرح کے خداوند بنی اسرائیل سے جو غیر معبودوں پر نگاہ کرتے ہیں اور کشمش کے کلچے چاہتے ہیں محبت رکھتا ہے سو میں نے اسے پندرہ روپیہ اور دیڑ خمر جو دے کر اپنے لیے مور لیا اور اسے کہا تو مدت دراست تک مجھ پر کنات کرے گی اور حرام کاری سے باز رہے گی اور کسی دوسرے کی بیوی نہ بنے گی اور میں بھی تیرے لیے یوں ہی رہوں گا کیونکہ بنی اسرائیل بہت دنوں تک بادشاہ اور حاکم اور قربانی اور ستون اور افود اور ترافیم کے بغیر رہیں گے اس کے بعد بنی اسرائیل رجول آئیں گے اور خداوند اپنے خدا کو اور اپنے بادشاہ داؤد کو ڈھونڈیں گے اور آخری دنوں میں ڈرتے ہوئے خداوند اور اس کی مہربانی کے طالب ہوں گے حوسیہ چوتھا باب اے بنی اسرائیل خداوند کا کلام سنو کیونکہ اس ملک کے رہنے والوں سے خداوند کا جھگڑا ہے کیونکہ یہ ملک راستی و شفقت اور خدا شناسی سے خالی ہے بدزبانی اہد شکنی اور خون ریزی اور چوری اور حرام کاری کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا وہ ظلم کرتے ہیں اور خون پر خون ہوتا ہے اس لیے ملک ماتم کرے گا اور اس کے تمام باشندے جنگلی جانوروں اور ہوا کے پرندوں سمیت نہ تمہ ہو جائیں گے بلکہ اس سمندر کی مچھلیاں بھی غائب ہو جائیں گی تو بھی کوئی دوسرے کے ساتھ بحث نہ کرے اور نہ کوئی اسے الزام دے کیونکہ تیرے لوگ ان کی مانند ہیں جو کاہن سے بحث کرتے ہیں اس لیے تو دن کو گر پڑے گا اور تیرے ساتھ نبی بھی رات کو گرے گا اور میں تیری ماں کو تباہ کروں گا میرے لوگ عدمِ مارفت سے ہلاک ہوئے چونکہ تُو نے مارفت کو رد کیا اس لیے میں بھی تجھ کو رد کروں گا تاکہ تُو میرے حضور کاہن نہ ہو اور چونکہ تُو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا جون جون وہ فراوان ہوئے میرے خلاف زیادہ گناہ کرنے لگے پس میں ان کی ہشمت کو رسوائی سے بدل ڈالوں گا وہ میرے لوگوں کے گناہ پر گزران کرتے ہیں اور ان کی بد کرداری کے عارضو مند ہیں پس جیسا لوگوں کا حال ویسا ہی کاہنوں کا حال ہوگا میں ان کی روش کی سزا اور ان کے عمال کا بدلہ ان کو دوں گا چونکہ ان کو خداون کا خیال نہیں اس لیے وہ کھائیں گے پر اسودہ نہ ہوں گے وہ بدکاری کریں گے لیکن زیادہ نہ ہوں گے بدکاری اور میں اور نئی میں سے بصیرت جاتی رہتی ہے میرے لوگ اپنے کارٹ کے پتلے سے سوال کرتے ہیں ان کا کارٹ ان کو جواب دیتا ہے کیونکہ بدکاری کی روح نے ان کو گمراہ کیا ہے اور اپنے خدا کی پناہ کو چھوڑ کر بدکاری کرتے ہیں پہاہ پہاڑوں پہاڑوں چھوٹیوں پر وہ قربانیا گزرانتے ہیں اور تیلوں پر اور بلوتو چنار بتم کے نیچے بخور جلاتے ہیں کیونکہ ان کا سایا اچھا ہے پس بہو بیٹیاں بدکاری کرتی ہیں جب تمہاری بہو بیٹیاں بدکاری کریں گی تو میں ان کو سزا نہ دوں گا کیونکہ وہ آپ ہی بدکاروں کے ساتھ خلوت میں جاتے ہیں اور قسمیوں کے ساتھ قربانیا گزرانتے ہیں پس جو لوگ دانش سے خالی ہیں برباد کیے جائیں گے اے اسرائیل اگرچہ تو بدکاری کرے تو بھی ایسا نہ ہو کہ یہودہ بھی گنہگار ہو تم ججال میں نہ آؤ اور بیت اون پر نہ جاؤ اور خدا وند کی حیات کی قسم نہ کھاؤ کیونکہ اسرائیل نے سرکش بچیا کی مانند سرکشی کی ہے اب خدا وند ان کو خوشادہ جگہ میں برہ کی مانند چرائے گا افرائیم بوتوں سے مل گیا ہے اسے چھوڑ دو وہ میں خوری سے ہیں اس کے حاکم رسوائی دوست ہیں ہوا نے اسے اپنے دامن سے اٹھا لیا وہ اپنی قربانیوں سے شرمندہ ہوں گے خوشیہ پانچ ماں باب اے کہنو یہ بات سنو اے بنی اسرائیل کان لگاؤ اے بادشاہ کے گھرانے سنو اس لیے کہ فتوہ تم پر ہے کیونکہ تم مصفہ میں پھندہ اور تبور پر دام بنے ہو باغی خون ریزی میں گرک ہیں لیکن میں ان سب کی تعدیب کروں گا میں افرائیم کو جانتا ہوں اور اسرائیل بھی مجھ سے چھپا نہیں کیونکہ اے افرائیم تُو نے بدکاری کی ہے اسرائیل نجس ہوا ان کے عمال ان کو خدا کی طرف رجوع نہیں ہونے دیتے کیونکہ بدکاری کی روح ان میں موجود ہے اور وہ خداوند کو نہیں جانتے اور فخر اسرائیل اس کے مو پر گواہی دیتا ہے اور اسرائیل اور افرائیم اپنی بدکرداری میں گریں گے اور یہودہ بھی ان کے ساتھ گرے گا وہ اپنے ریوڑوں اور گلوں کے وسیلہ سے خداوند کے طالب ہوں گے لیکن اس کو نہ پائیں گے وہ ان سے دور ہو گیا ہے انہوں نے خداوند کے ساتھ بے وفائی کی کیونکہ ان سے اجنبی بچے پیدا ہوئے اب ایک مہینے کا عرصہ ان کی جائدات سمیت ان کو کھا جائے گا جبہ میں کرنا پھونکو اور رامہ میں ترہی بیت اون میں للکارو کے اے بنیابین خبردار پیچھے دیکھ تعدیب کے دن افرائیم ویران ہوگا جو کچھ یقیناً ہونے والا ہے میں نے اسرائیلی قبائل کو جتا دیا ہے یہودہ کے عمرہ سرحدوں کو سرکانے والوں کی مانند ہیں میں ان پر اپنا کہر پانی کی طرح انڈھیلوں گا افرائیم مظلوم اور فتوہ سے دبا ہے کیونکہ اس نے تقلید پر کنات کی پس میں افرائیم کے لیے کھیڑا ہوں گا اور یہودہ کے گھرانے کے لیے گھن جب افرائیم نے اپنی بیماری اور یہودہ نے اپنے زخم کو دیکھا تو افرائیم اسور کو گیا اور اس مخالف بادشاہ کو دعوت دی لیکن وہ نہ تم کو شفا دے سکتا ہے اور نہ تمہارے زخم کا اند مال کر سکتا ہے کیونکہ میں افرائیم کے لیے شیر ببور اور بنی یہودہ کے لیے جوان شیر کی مانند ہوں گا میں ہاں میں ہی پھاڑوں گا اور چلا جاؤں گا میں اٹھا لے جاؤں گا اور کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا میں روانہ ہوں گا اور اپنے مسکن کو چلا جاؤں گا جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے میرے چہرہ کے طالب نہ ہوں وہ اپنی مسئیبت میں بڑی سرگرمی سے میرے طالب ہوں گے ہو ہوسیہ چھٹا باب آؤ ہم خداون کی طرف رجوع کریں کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہ ہی ہم کو شفا بکشے گا اسی نے مارا ہے اور وہ ہماری مرہم پٹی کرے گا وہ دو روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بکشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے آؤ ہم دریافت کریں اور خداون کے عرفان میں ترقی کریں اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے اور وہ ہمارے پاس برسات کی مانند یعنی آخری برسات کی مانند جو زمین کو سیراب کرتی ہے آئے گا اے ایفرائیم میں تجھ سے کیا کروں اے یہودہ میں تجھ سے کیا کروں کیونکہ تمہاری نیکی صبح کے بادل اور شبنم کی مانند جلد جاتی رہتی ہے اس لیے میں نے ان کو نبیوں کے وسیلہ سے کٹ ڈالا اور اپنے کلام سے قتل کیا ہے اور میرا عدل نور کی مانند چمکتا ہے بلکہ رحم پسند کرتا ہوں اور خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں لیکن وہ اہد شکن آدمیوں کی مانند ہیں انہوں نے وہاں مجھ سے بے وفائی کی ہے جلاد بد کرداری کی بستی ہے وہ خون آلودہ ہے جس طرح سے رہزنوں کے غال کسی آدمی کی گھات میں بیٹھتے ہیں اسی طرح کاہنوں کے گروہ سکم کی راہ میں قتل کرتی ہے ہاں انہوں نے بدکاری کی ہے میں نے اسرائیل کے گھرانے میں ایک ہالناک چیز دیکھی ایفرائیل میں بدکاری پائی جاتی ہے اور اسرائیل نجس ہو گیا اے یہودہ تیرے لیے بھی کٹائی کا وقت مقرر ہے جب میں اپنے لوگوں کو اسیری سے واپس لاؤں گا خوسیہ ساتھوہ باب جب میں اسرائیل کو شفا بکشنے کو تھا تو افرائیل کی بد کرداری اور سامریہ کی شرارت ظاہر ہوئی کیونکہ وہ دگا کرتے ہیں اندر چور گھسائے ہیں اور باہر ڈاکووں کا گول لوٹ رہا ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے ان کی ساری شرارت معلوم ہے اب ان کے عمال نے جو مجھ پر آیاں ہیں ان کو گھیر لیا ہے وہ بادشاہ کو اپنی شرارت اور عمرا کو دروگوئی سے خوش کرتے ہیں وہ سب کے سب بدکار ہیں وہ اس تنور کی مانند ہیں جن کو نانبائی گرم کرتا ہے اور آٹا گوندنے کے وقت سے خمیر اٹھنے تک آگ بھڑکانے سے باز رہتا ہے ہمارے بادشاہ کے جشن کے روز عمرہ تو گرم یہ میں سے بیمار ہوئے اور وہ تھٹھا بازوں کے ساتھ بے تکلف ہوا گھات میں بیٹھے ان کے دل تنور کی مانند ہیں ان کا کہہ رات بھر سلگتا رہتا ہے وہ صبح کے وقت آگ کی مانند بھڑکتا ہے وہ سب کے سب تنور کی مانند دہکتے ہیں اور اپنے کازیوں کو کھا جاتے ہیں ان کے سب بادشاہ مارے گئے ان میں کوئی نہ رہا جو مجھ سے دعا کرے افرائیم دوسرے لوگوں سے مل جل گیا افرائیم ایک چپاتی ہے جو الٹائی نہ گئی اجنبی اس کی توانائی کو نگل گئے اور اس کو خبر نہیں اور بال سفید ہونے لگے پر وہ بے خبر ہے اور فخر اسرائیل اس کے موں پر گواہی دیتا ہے تو بھی وہ خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع نہیں لائے اور باوجود اس سب کے اس کے طالب نہیں ہوئے افرائیل افرائیل بے وکوف و بے دانش فاقت ہے وہ مصر کی دوہائی دیتے اور اسور کو جاتے ہیں جب وہ جائیں گے تو میں ان پر اپنا جلال پھیلا دوں گا ان کو ہوا کے پرندوں کی مانند نیچے اتاروں گا اور جیسا ان کی جماعت سن چکی ہے ان کی تعدیب کروں گا ان پر افسوس کیونکہ وہ مجھ سے آوارہ ہو گئے وہ برباد ہوں کیونکہ وہ مجھ سے باغی ہوئے اگرچہ میں ان کا فدیہ دینا چاہتا ہوں وہ میرے خلاف دروگ گوئی کرتے ہیں اور وہ حضور قلب کے ساتھ مجھ سے فریاد نہیں کرتے بلکہ اپنے بستروں پر پڑے چلاتے ہیں وہ اناج اور میں کے لئے تو جمع ہو جاتے ہیں پر مجھ سے باغی رہتے ہیں اگرچہ میں نے ان کی تربیت کی اور ان کو کبھی بازو کیا تو بھی وہ میرے حق میں بد اندیشی کرتے ہیں وہ رجوع ہوتے ہیں پر حق تعالیٰ کی طرف سے نہیں وہ دگا دینے والی کمان کی معنی ہیں ان کے عمرہ اپنی زبان کی غستافی کے سبب سے تیدے گھوں گے اس سے ملک مصر میں ان کی حسی ہوگی خوسیہ آٹھمہ باب ترہی اپنے موز سے لگا وہ اقاب کی طرح خداون کے گھر پر ٹوٹ پڑا ہے کیونکہ انہوں نے میرے عہد سے تجاوز کیا اور میری شریعت کے خلاف چلے وہ مجھے یوں پکارتے ہیں کہ اے ہمارے خدا ہم بنی اسرائیل تجھے پہچانتے ہیں اسرائیل نے بھلائی کو ترک کر دیا دشمن اس کا پیچھا کریں گے انہوں نے بادشاہ مقرر کیے پر میری طرف سے نہیں انہوں نے عمرہ کو ٹھہرایا ہے اور میں نے ان کو نہ جانا انہوں نے اپنے سونے چاندی سے بت بنائے تاکہ نیستو نابود ہوں اے اے سامریہ تیرا بچڑا مردود ہے میرا کہر ان پر بھڑکا ہے وہ کب تک گناہ سے پاک نہ ہوں گے کیونکہ یہ بھی اسرائیل ہی کی کرتود ہے کاری گر نے اس کو بنایا ہے وہ خدا نہیں سامریہ کا بچڑا یقیناً ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا بے شک انہوں نے ہوا بوئی وہ گرد بعد کٹیں گے نہ اس میں ڈنٹھل نکلے گا نہ اس کی بالوں سے گلہ پیدا ہوگا اور اگر پیدا ہو بھی تو اجنبی اسے چٹ کر جائیں گے اسرائیل نگلا گیا اب وہ قوموں کے درمیان نا پسند دیدہ برتن کی مانند ہوں گے کیونکہ وہ تنہا گور کھر کی مانند اسور کو چلے گئے ہیں افرائیل نے اجرت پر یار بلائے اگرچہ انہوں نے قوموں کو اجرت دی ہے تو بھی اب میں ان کو جمع کروں گا اور وہ بادشاہ عمرہ کے بوجھ سے غمگین ہوں گے چونکہ افرائیل نے گنہگاری کے لیے بہت سی قربان گاہیں بنائیں اس لیے وہ قربان گاہیں اس کے گنہگاری کے باعث ہوئیں اگرچہ میں نے اپنی شریعت کے احکام کو ان کے لیے ہزار ہا بار لکھا پر وہ ان کو اجنبی خیال کرتے ہیں وہ میرے حدیوں کی قربانیوں کے لیے گوشت گزرانتے اور کھاتے ہیں لیکن ان کو قبول نہیں کرتا اب وہ ان کی بد کرداری کو یاد کرے گا اور ان کو ان کے گناہوں کی سزا دے گا وہ مصر کو واپس جائیں گے اسرائیل نے اپنے خالق کو فراموش کر کے بودخانے بنائے ہیں اور یہودہ نے بہت سے حسین شہر تعمیر کیے ہیں لیکن میں اس کے شہروں پر آگ بھیجوں گا اور وہ ان کے کسروں کو بھسم کر دے گی خوصیہ نمہ باب اے اسرائیل دوسری قوموں کی طرح خوشی و شاد مانی نہ کر کیونکہ تو نے اپنے خدا سے بے وفائی کی ہے تو نے ہر ایک کھلیان میں اجرت تلاش کی ہے کھلیان اور میں کے حوز ان کی پرورش کے لئے کافی نہ ہوں گے اور نئی میں کفائت نہ کرے گی وہ خدا ون کے ملک میں نہ بسیں گے بلکہ افرائیم مصر کو واپس جائے گا اور وہ اسور میں ناپاک چیزیں کھائیں گے وہ میں کو خدا ون کے لئے نہ تپائیں گے اور وہ اس کے مقبول نہ ہوں گے ان کی قربانیاں ان کے لئے نوحہ گروں کی روٹی کی مانند ہوں گی ان کو کھانے والے ناپاک ہوں گے کیونکہ ان کی روٹیاں انہی کی بھوک کے لئے ہوں گی اور خدا ون کے گھر میں داخل نہ ہوں گے مجمع مقدس کے روز اور خدا ون کی عید کے روز کیا کرو گے کیونکہ وہ تباہی کے خوف سے چلے گئے لیکن مصر ان کو سمیٹے گا موف ان کو دفن کرے گا ان کی چاندی کے اچھے خزانوں پر بچھو بوٹی قابض ہوگی ان کے خیموں میں کانٹے اگیں گے سزا کے دن آگئے جزا کا وقت آ پہنچا اسرائیل کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی بد کرداری کی کسرت اور عداوت کی زیادتی کے باعث نبی بے وکوف ہے روحانی آدمی دیوانہ ہے افرائیم میرے خدا کی طرف سے نگہبان ہے نبی اپنی تمام راہوں میں چڑیمار کا جال ہے وہ اپنے خدا کے گھر میں عداوت ہے انہوں نے اپنے آپ کو نہائیت جیسا جببہ کے ایام میں ہوا تھا وہ ان کی بد کرداری کو یاد کرے گا اور ان کے گناہوں کی سزا دے گا میں نے اسرائیل کو بیابانی انگوروں کی مانند پایا تمہارے باپ دادا کو انجیر کے پہلے پکے پھل کی مانند دیکھا جو درخت کے پہلے موسم میں لگا فگور کے پاس گئے اور اپنے آپ کو اس بائی سے رسوائی کے لئے مخصوص کیا اور اپنے اس محبوب کی مانند مکرو ہوئے اہل افرائیم کی شوقت پرندہ کی مانند اڑ جائے گی ولادت و حاملہ کا وجود ان میں نہ ہوگا اور کرار حمل موقوف ہو جائے گا اگرچہ وہ اپنے بچوں کو پالیں تو بھی میں ان کو چھین لوں گا تا کہ کوئی آدمی باقی نہ رہے کیونکہ جب میں بھی ان سے دور ہو جاؤں گا تو ان کی حالت قابل افسوس ہوگی افرائیم کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سور کی طرح نفیس جگہ میں لگایا گیا لیکن افرائیم اپنے بچوں کو قاتل کے سامنے لے جائے گا اے خداوند ان کو دے تو ان کو کیا دے گا ان کو اس قاتل حمل اور خوشک پستان دے ان کی ساری شرارت ججال میں ہے ہاں وہاں میں نے ان سے نفرت کی ان کی بد امالی کے سبب سے میں ان کو اپنے گھروں سے نکال دوں گا اور پھر ان سے محبت نہ رکھوں گا ان کے سب عمرہ باغی ہیں بنی افرائیم تباہ ہو گئے ان کی جڑ سوک گئی ان کے ہاں اولاد نہ ہوگی اور اگر اولاد ہو بھی تو میں ان کے پیارے بچوں کو ہلاک کروں گا میرا خدا ان کو رد کر دے گا کیونکہ وہ اس کے شنوا نہیں ہوئے اور وہ اقوام عالم میں آوارہ پھریں گے خوصیہ دسمہ باب اسرائیل لہلہ ہاتھی تاک ہے جس نے پھل لگا جس نے اپنے پھل کی کسرت کے مطابق بہت سی قربان گاہیں تعمیر کی اور اپنی زمین کی خوبی کے مطابق اچھے اچھے ستون بنائے ان کا دل دگا باز ہے اب وہ مجرم ٹھہریں گے وہ ان کے مذہبوں کو ڈھائے گا اور ان کے ستون وں کو توڑے گا یقینا اب وہ کہیں گے ہمارا کوئی بادشاہ نہیں کیونکہ جب ہم خداون سے نہیں ڈرتے تو بادشاہ ہمارے لئے کیا کر سکتا ہے ان کی باتیں باطل ہیں وہ اہد و پیمان میں جھوٹی قسم کھاتے ہیں اسی لئے بلا ایسی پھوٹ نکلے گی جیسے کھیت کی رہگاریوں میں اندرین بیت اون کی بچیوں کے سبب سے سامریا کے باشندے کیونکہ وہاں کے لوگ ان پر ماتم کریں گے اور وہاں کے کاہن بھی جو اس کی گزشتہ شوقت کے سبب سے شاد مان تھے اس کو بھی اسور میں لے جا کر اس مخالف بادشاہ کی نظر کریں گے افرائیم ندامت اٹھائے گا اور اسرائیل اپنی مشورت سے خجل ہوگا سامریا کا بادشاہ کٹ گیا ہے وہ پانی پر تیرتی شاخ کی مانند ہے اور اون کے اونچے مقام جو اسرائیل کا گناہ ہیں برباد کیے جائیں گے اور ان کے مذہبوں پر کانٹے اور اونٹ کٹارے اگیں گے اور وہ پہاڑوں سے کہیں گے ہم کو چھپالو اور تیلوں سے کہیں گے ہم پر آگیرو اے اسرائیل تو جبا کے ایام سے گناہ کرتا آیا ہے وہ وہیں چھہرے رہے تاکہ لڑائی جبا میں بد کرداروں کی نسل تک نہ پہنچے میں جب چاہوں ان کو سزا دوں گا اور جب میں ان کے دو گناہوں کی سزا دوں گا تو لوگ ان پر حجوم کریں گے افرائیم صدھائی ہوئی بچیا ہے جو دونا پسند کرتی ہے اور میں نے ان کی خوشنما گردن کو دریک کیا لیکن میں افرائیم پر سوار بٹھاؤں گا یہودہ حال چلائے گا اور یاکوب دھیلے توڑے گا اپنے لیے صداقت سے تخم ریزی کرو شفقت سے فصل کٹو اور اپنی افتادہ زمین میں حل چلاو کیونکہ اب موقع ہے کہ تم خداوند کے طالب ہو تا کہ وہ آئے اور راستی کو تم پر برسائے تم نے شرارت کا حل چلایا بد کرداری کی فصل کٹی اور جھوٹ کا پھل کھایا کیونکہ تُو نے اپنی روش میں اپنے بہادروں کے امبوا پر تکیہ کیا اس لیے تیرے لوگوں کے خلاف ہنگامہ برپا ہوگا اور تیرے سب مسمار کیے جائیں جس طرح شلمن نے لڑائی کے دن بیت اربل کو مسمار کیا تھا جب کہ ماں اپنے بچوں سمیت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تمہاری بینہائیت شرارت کے سبب سے بیت میں تمہارا یہی حال ہوگا شاہ اسرائیل علل سبا بلکل فنا ہو جائے گا ہو سیا گیار ماں باب جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلائیا انہوں نے جس قدر ان کو بلائیا اسی قدر وہ دور ہوتے گئے انہوں نے بالیم کے لیے قربانیا گزرانی اور تراشی ہوئی مورتوں کے لیے میں نے بنی افرائیم کو چلنا سکھایا میں نے ان کو گود میں اٹھایا لیکن انہوں نے نہ جانا کہ میں ہی نے ان کو صحت بکشی میں نے ان کو انسانی رشتوں اور محبت کی دوریوں سے کھینچا میں ان کے حق میں ان کی گردن پر سے جوا اتارنے والوں کی مانند ہوا اور میں نے ان کے آگے کھانا رکھا وہ پھر ملک مصر میں نہ جائیں گے بلکہ اسور ان کا بادشاہ ہوگا کیونکہ وہ واپس آنے سے انکار کرتے ہیں تلوار ان کے شہروں پر آ پڑے گی اور ان کے اڑبنگوں کو کھا جائے گی اور یہ انہی کی مشورت کا نتیجہ ہوگا کیونکہ میرے لوگ مجھ سے برگشتگی پر آمادہ ہیں باوجود کہ انہوں نے ان کو بلایا کہ حق تعالیٰ کی طرف رجوع لائیں لیکن کسی نے نہ چاہا کہ اس کی تمجید کرے اے افرائیم میں تجھ سے کیوں کر دست بردار ہو جاؤں اے اسرائیل میں تجھے کیوں کر ترک کروں میں کیوں کر تجھے ادمہ کی مانند کروں اور زوبیم کی مانند بناوں میرا دل مجھ میں پیچ کھاتا ہے میری شفقت موجزن ہے میں اپنے کہر کی شدت کے مطابق عمل نہیں کروں گا میں ہرگز افرائیم کو ہلاک نہ کروں گا کیونکہ میں انسان نہیں خدا ہوں تیرے درمیان سکونت کرنے والا قدوس اور میں کہر کے ساتھ نہیں آؤں گا وہ خداون کی پیروی کریں گے جو شیر ببر کی طرح گرجے گا کیونکہ وہ گرجے گا اور اس کے فرزند مغرب کی طرف سے کانپتے ہوئے آئیں گے وہ مصر سے پرندہ کی طرح اور اسور کے ملک سے کبوتر کی مانند کانپتے ہوئے آئیں گے اور میں ان کو ان کے گھروں میں بساؤں گا خداون فرماتا ہے افرائیم نے دروگوئی سے اور اسرائیل کے گھرانے نے مکاری سے مجھ کو گھیرا ہے لیکن یہودہ اب تک خدا کے ساتھ ہاں اس قدوس و وفادار کے ساتھ حکمران ہے ہوسیہ بارمباب افرائیم ہوا چرتا ہے وہ پور بھی ہوا کے پیچھے دورتا ہے وہ متواتر جھوٹ پر جھوٹ بولتا اور ظلم کرتا ہے وہ اسوریوں سے اہد و پیمان کرتے اور مصر کو تیل بھیجتے ہیں خدا ون کا یہودہ کے ساتھ بھی جھگڑا ہے اور یاکوب کی روش کے مطابق اس کو سزا دے گا اور اس کے عمال کے موافق اس کو جزا دے گا اس نے رحم میں اپنے بھائی کی ایڑی پکڑی اور وہ اپنی توانائی کے ایام میں خدا سے کشتی لڑا ہاں وہ فرشتہ سے کشتی لڑا اور غالب آیا اس نے رو کر مناجات کی اس نے اسے بیتل میں پایا اور وہاں وہ ہم سے ہم کلام ہوا یعنی خداوند رب الافواج یہاوہ اس کی یادگار ہے پس تو اپنے خدا کی طرف رجولہ نیکی اور راستی پر قائم اور ہمیشہ اپنے خدا کا امید وار رہے وہ سوداغر ہے اور دگا کی ترازو اس کے ہاتھ میں ہے وہ ظلم دوست ہے افرائیم تو کہتا ہے میں دولت مند ہوں اور میں نے بہت سا مال حاصل کیا ہے میری ساری کمائی میں بد کرداری کا گناہ نہ پائیں گے لیکن میں ملک مصر سے خدا ون تیرا خدا ہوں میں پھر تجھ کو عید مقدس کے ایام کے دستور پر خیمہ میں بساؤں گا میں نے تو نبیوں سے کلام کیا اور رویا پر رویا دکھائی اور نبیوں کے وسیلہ سے تشبیحات استعمال کی یقینا جلاد میں بد کرداری ہے وہ بالکل بطالت ہیں وہ ججال میں بیل قربان کرتے ہیں گاریوں پر کے تودوں کی مانند ہیں اور یقوب ایرام کی زمین کو بھاگ گیا ہاں اسرائیل بیوی کی خاطر نوکر بنا اس نے بیوی کی خاطر چوپانی کی ایک نبی کے وسیلہ سے خداون اسرائیل کو مصر سے نکال لیا اور نبی ہی کے وسیلہ سے وہ محفوظ رہا افرائیل نے بڑے سخت غزب انگیز کام کیے اس لیے اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا اور اس کا خداوند اس کی ملامت اس کے سر پر لائے گا خوصیہ تیرمہ باب افرائیل کے کلام میں حیبت تھی وہ اسرائیل کے درمیان سر فراز کیا گیا لیکن بال کے سبب سے گناہ گار ہو کر فنا ہو گیا اور اب وہ گناہ پر گناہ کرتے ہیں انہوں نے اپنے لیے چاندی کی ڈھالی ہوئی مورتیں بنائیں اور اپنی فہمید کے مطابق بت تیار کیے جو سب کے سب کاریگروں کا کام ہیں وہ ان کی بابت کہتے ہیں جو لوگ قربانی گزرانتے ہیں بچڑوں کو چومیں اس لیے وہ سب کے بادل اور شبنم کی مانند جلد جاتے رہیں گے اور بھوسی کی مانند جس کو بگولہ کھلیان پر سے اڑا لے جاتا ہے اور اس دھوئے کی مانند جو دود کش سے نکلتا ہے لیکن میں ملک مصر ہی سے خدا ون تیرا خدا ہوں اور میرے سوا تو کسی معبود کو نہیں جانتا تھا کیونکہ میرے سوا کوئی اور نجات دینے والا نہیں ہے میں نے بیابان میں یعنی خوشک زمین میں تیری خبر گیری کی وہ اپنی چراغاہوں میں سیر ہوئے اور سیر ہو کر ان کے دل میں گھومند سمایا اور مجھے بھول گئے اس لیے میں ان کے لیے شیر ببر کی مانند ہوا چیتے کی مانند راہ میں ان کی گھات میں بیٹھوں گا میں اس ریچنی کی مانند جس کے بچے چھن گئے ہوں ان سے دو چار ہوں گا اور ان کے دل کا پردہ چاک کر کے شیر ببر کی طرح ان ان کو وہیں نگل جاؤں گا دشتی درندے ان کو پھاڑ ڈالیں گے اے اسرائیل یہی تیری ہلاکت ہے کہ تو میرا یعنی اپنے مددگار کا مخالف بنا اب تیرا بادشاہ کہاں ہے کہ تجھے تیرے سب شہروں میں بچائے اور تیرے کازی کہاں ہیں جن کی باوت تو کہتا تھا کہ مجھے بادشاہ اور عمرہ انائت کر میں نے اپنے کہر میں تجھے بادشاہ دیا اور غزب سے اسے اٹھا لیا افرائیم کی بد کرداری باندھ رکھی گئی اور اس کے گناہ زخیرہ میں جمع کیے گئے وہ گویا درد زہ میں مبتلا ہوگا وہ بے دانش فرزند ہے اب مناسب ہے کہ ولادت گاہ میں دیر نہ کرے میں ان کو پاتال کے قابو سے نجات دوں گا میں ان کو موت سے چھڑاؤں گا اے موت تیری وبا کہاں ہے اے پاتال تیری ہلاکت کہاں ہے میں ہرگز رحم نہ کروں گا اگرچہ وہ اپنے بھائیوں میں برومند ہو تو بھی پور بھی ہوا آئے گی خدا ان کا دم بیابان سے آئے گا اور اس کا سوتہ سوک جائے گا اور اس کا چشمہ خوشک ہو جائے گا وہ سب مرغوب ضروف کا خزانہ لوٹ لے گا سامریہ اپنے جرم کی سزا پائے گا کیونکہ اس نے اپنے خدا سے بغاوت کی ہے وہ تلوار سے پارا ہوں گے اور باردار عورتوں کے پیٹ چاک کیے جائیں گے خوشیہ چودمہ باب اے اسرائیل خدا اند اپنے خدا کی طرف رجول لاؤ کیونکہ تو اپنی بد کرداری کے سبب سے گر گیا ہے کلام لے کر خدا اند کی طرف رجول لاؤ اور کہو ہماری تمام بد کرداری کو دور کر اور فضل سے ہم کو قبول فرما تب ہم اپنے لبوں سے قربانیا گزرانیں گے اسور ہم کو نہیں بچائے گا ہم گھوڑوں پر سوار نہیں ہوں گے اور اپنی دستکاری کو خدا نہ کہیں گے کیونکہ یتیموں پر رحم کرنے والا تو ہی ہے میں ان کی برگشتگی کا چارہ کروں گا میں خوشادہ دلی سے ان سے محبت رکھوں گا کیونکہ میرا کہر ان پر سے ٹل گیا ہے میں اسرائیل کے لیے عوص کی مانند ہوں گا وہ سوسن کی طرح پھولے گا اور لبنان کی طرح اپنی جڑیں پھیلائے گا اس کی ڈالیاں پھیلیں گی اور اس میں زیتون کے درخت کی خوبصورتی اور لبنان کی اسی خوشبو ہوگی اس کے زیر سایہ رہنے والے بحال ہو جائیں گے وہ گیہوں کی مانند ترو تازہ اور تاک کی مانند شگفتہ ہوں گے ان کی شہرت لبنان کی میں کی سی ہوگی افرائیم کہے گا اب مجھے بتوں سے کیا کام میں خداون نے اس کی سنی ہے اور اس پر نگا کروں گا میں سر سب سرو کی مانند ہوں تُو مجھ سے ہی برو مند ہوا دانش مند کون ہے کہ وہ یہ باتیں سمجھے اور دور اندیش کون ہے جو ان کو جانے کیونکہ خداون کی راہیں راست ہیں اور صادق ان میں چلیں گے لیکن خطا اکار ان میں گر پڑیں گے موسیقی